امت مسلمہ کے تمام فرقوں میں آپسی اتحاد کے لیے مجلس اتحاد العلمہ کللہ کی جانب سے جل سے سیرت النبی و تحفظ شریعت کا اکرد مشان پروگرام منقید ہوا جس میں مقررین نے آپسی اتحاد پر شد سے زور دیا جہاں پوری دنیا میں صحیحونی طاقت امت مسلمہ کے تمام فرقوں میں انتشار اور آپسی اتحاد کو پارا پارا کرنے میں مصروف ہیں وہی مجلس اتحاد العلمہ کللہ کی جانب سے امت مسلمہ کے تمام فرقوں میں آپسی اتحاد کے لیے ایک عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و تحفظ شریعت کے عنوان سے منقید ہوا جس میں امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے علماء اکرام نے شرکت کی اور مسلمانوں میں آپسی اتحاد پر شدت سے زور دیا مقررین نے کہا کہ اسلام انقلاب کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اتحاد کے نعرے کو پوری دنیا تک پہنچا دیا اور ان کے بعد رہبر معظم آیت اللہ خاملائی اسی راستے کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اور ایسے حالات میں جبکہ پوری دنیا اسلام کو برباد اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے حالات میں مسلمانوں کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے ہم کی زدیات میں سے اتحاد ہے اگر اتحاد ہمیشہ اسلام کی زدیت رہی ہے مولا کائنات سے لے کے سارے ایمان اتحاد کی بھرپور کوشش کی اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں اس زمانے میں ایرانی انقلاب کے بعد امام خمینی نے اتحاد کے نعرے کو بلند کیا اور آج مقام موظم رہبری اتحاد پہ بھرپور تاقید کرتے ہیں یہ جو اتحاد کا پرچم اور اتحاد کا نعرہ بلند ہے اس کی بنیاد پہ آج ہندوستان میں بہت سی جگہوں پہ اور عالمی ادواز سے پوری دنیا میں مسلمان ہر روز مضبوط ہو رہا ہے مسلمان میں بیداری پیدا ہو رہی ہے مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے مسلمان آج کھڑا ہونے کے لائق ہو رہا ہے لیکن اگر اتحاد نہ ہو اور مسلمان الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو جائے تو مسلمان کہیں پہ اپنے لیے کوئی بات کرنے کے لائق نہیں رہے گا آج دنیا میں انسانیت تڑپ رہی ہے اور یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ سارے انسانوں کی رہنمائی کریں اس لئے ضروری تھا کہ سارے علماء کرام ساتھ آ جاتے ہیں امت مسلمان